آپ کو یہاں بلائے اس لیے جاتا ہے کیونکہ آپ کو وہاں اپنے گھر سے جب چلتے ہو تو ایک ہفتہ پہلے آپ پرماتمہ کے دربار میں پہنچنے کے لیے چنتیت ہو جاتے ہو تو آپ کی وہ چنتن بھی مالک کے پن میں لگ جاتا ہے کوئی کاریہ کو آگے پیچھے کرتے ہو کسی سے چھوٹی لیتے ہو گھر والوں کو میٹھا بولتے ہو کہ میں نے جانا ہے کہیں یہ نہ نہ کر دے اور پھر آپ وہاں سے یہاں تکاتے ہو ایک نمبر ایک تو آپ کو دھنی بنانا ہے رام نام کا بھگتی کا دھنی بنانا ہے پرماتمہ کا ویدھان ہے سنت ملن کون چالیے تجمایا ابیمانے جو جو قدم آگے رکھے اوہے یگ سمانے کیا بتاتے ہیں پرماتمہ اپنا ویدھان وہاں پہ بتا رہے ہیں کبیر جی کہ سنت ملن کون چالیے جب ستگرو کے درسنار صاحب چلتے ہو ابیمان تجمایا ابیمان کسی پرکار کا بھی آپ میں ابیمان نہیں ہونا چاہیے نہ دھن کا ہو نہ پد اور پوسٹ کا ہو کسی پرکار کا نہیں ہو جیسے ایک روگی وکتی جس کو پتا لگیا کہ تیری جان جانے والی ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا چاہے وہ کتنا بڑا دکاری ہے اور کتنا پیسے والا ہے وہاں وہ اپنی اس پوسٹ اور پیسے کو نہیں آگے رکھتا اس کا دکھاوا نہیں کرتا اپنی جان بچانا چاہتا ہے ڈاکٹر جہاں کہتا وہیں لیٹ جاتا ہے کپڑے اتارنے کو کہتا ترنت اتار دیتا ہے کوئی ریپورٹ کروانے کے لیے سنکیت کرتا ہے لکھ کر دیتا ہے تو رہاں دھوٹ کر چلا جاتا ہے تو پنیات میں وہ سچے دربار میں جب بھگت آو ہے اس کا درشتی کون اس کا عدیش سے اس کا بھاو ایسا ہونا چاہی ہے جیسے شیریس روگی شیریس پیسنٹ اور ہنسپیٹل میں جاتا ہے اس میں کوئی نکھرانی ہوتا ایسے جب آپ سچے دربار میں آوگے آپ کو کتنا پن ملے گا کہ جہاں سے آپ چلے ہو یہاں تک آنے کہ جتنے بھی آپ کے قدم یعنی جتنے قدم بنتے ہیں اتنے یگ کے طل آپ کو پن ملے گا ملے گا اس کو جو یعنی سکپٹ بھاؤ سے آتا ہے اور نربمان ہو کر آتا ہے جیسے روگی جاتا ہے ہسپیٹل میں تو یہاں آپ کو بلانے کا عدیس سے یہ ہے نمبر ایک تو آپ دنی ہو جاؤ گے پن بڑھیں گے آپ کے اور جو پیسہ آپ کا خرچ ہوتا ہے یہاں کرائے پہ آنے جانے میں یہ بھی آپ کے پن میں لکھا جائے گا آپ کے دھرم میں لکھا جاتا ہے یہ پن ہو رہا آپ کا تو جتنا بھی آپ یہاں پرماتمہ کی چرنوں میں آؤ گے آپ کا پن بڑھے گا پھر آپ یہاں پر پانچ یگ ہوتی ہیں ایک یگ ہے دھرم کی یا بندارہ چلے بھگوان کا دن رات فری آف کوسٹ پرماتمہ کی طرف سے یہاں جو آپ آتے ہو دس روپے پچاس روپے سو روپے جیسے بھی دان پاتر میں ڈالتے ہو اس کا پھر ساموک روپ سے بندارہ ہوتا ہے کئی آسرم کا وشتار ہوتا ہے کوئی پنکھا آتا ہے کیتا یہ دری بچھان کی میٹ لیتے ہیں لیٹرنگ باتھروم بنائے جاتے ہیں کمرے بنائے جاتے ہیں سیڈ لگایا جاتا ہے تو یہ آپ کے پیسے اس کا پن ہوا اور یہاں آنے والی دکھی آتماؤں کو چین ہوا اب کتنے کیسے سنسار سے نکل کر آتے ہو آپ ٹرین میں آتے ہو جیب کا ترے ساتھ بیٹھے رہے منمانہ کرا کیے کر جائیں گھر سے نکلتے ہو کوئی تھگی ہے کوئی چور ہے کوئی کس طرح کا ہے بیوپار میں بھی اس طرح کے نا جانے کتنے نکمے آدمی بیوسائے میں کرا کتنے نکمے ٹائپ کے آدمی آپ کے ساتھ خسنے کو تیار رہتے ہیں اور اوپر سے پھر آپ کے اوپر یہ اتنی آپدائیں کوئی روگی ہے کسی کو کوئی بھوت ستا رہا ہے کسی کا پتر روشت ہے کسی کا دیوتا روش رہا ہے اور نہ جانے کتنے روگ کوڈ آپ کے لگے ہوئے ہیں اور وہ پرانی یہاں آتا ہے اس کو آتے ہی گرم پانی ملا ہے نانے کے لیے گرم گرم چاہے تیار ملا ہے اپنا بیٹری سی تارد ہو جاتے ہیں اور پھر بچے بچائے میٹ ملیں رضائی ملیں بھگوان کے بچوں کو اور پھر آپ کو یہاں امرت گیان سنایا جاتا ہے راتری کے سمیے سردی کا موسم یہ دسمبر اور جنوری کا مہینہ اس میں اوڈ کے رضائی شام کے سمیے اور بیٹھے مالک کا گیان سنیں پرماتمہ کا پرساد چھک ہے اور اپنا کتنی آتما پرشن ہوتی ہے عددہ دکھ تو یہیں بول لیتا پرانی تو یہاں پر کون آتا ہے یہاں کوئی کھانا کھانے نہیں آتا یہاں کوئی راتری کو سونے کے لیے نہیں آتا یہاں تو پرماتمہ کے لیے وہ پیاری آتما آتی ہیں جو پرماتمہ کے انس ہیں جو پچھلے زنموں سے ان کے چرنوں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روپ میں وہ ان کے ساتھ رہے ہیں اب وہ پار ہونی پایا بھٹک رہے ہیں ان کو پھر پرماتمہ اپنے بچوں کو اکٹھا کر رہا ہے کسی نہ کسی مادم سے کوئی ٹی وی سے چینل سے یا کسی پوستک سے یا کسی میتر سے رشتے دار سے بھائی بہن سے اپنا سندیش بجوا کر رہا ہے ان کو پھر سرنم لے رہا ہے تو ایسی پیاری آتما جو پرماتمہ کی بچے یہاں آتے ہیں اور ان کے لیے جو سیوہ ہوتی ہے یہ دھرم یگ ہے موسیقی موسیقی